سلام علم صاحب پرینسپل علی صاحب اسٹیج پر بیٹھے پترکار بھائی تمام پترکار ساتھی گئیں اور اساتذہ اکرام میرے سامنے بیٹھی کفیر تعداد میں میری ماں بہنیں اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمانان آپ تمام لوگوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ ہی و براباتو اس وقت تقریر کا وقت نہیں ہے یہ وقت اس وقت جو ایک بڑے وقت تک آپ نے بہت دیر تک آپ نے تقریروں کو سنا مجھے امید ہے کہ تمام تقریر میں آپ تمام لوگ عمل کر رہی کی کوشش کریں گے میں کوئی بہت بڑا وقتہ نہیں ہو میری تعلیم یہی سے ہوئی ہے کہ شنگن سے ہی میں نے ٹوئلز کیا پھر علیگر مسلم یونیورسٹی جانے کا موقع ملا جہاں سے میں نے گریجویشن کی ڈگری لی ماسٹرز کی ڈگری لی اور پھر الحمدللہ ابھی ایک چھوٹا سا جوٹ میں میں ہوں میں اسی فیلم میں ہوں ایڈوکیشن کے فیلم میں ہوں اور مجھے اپنی بارے میں زیادہ بتانے سے پہلے میں ایتنا چاہتا ہوں کہ اسکول اور ادارہ ہوتا کیا ہے میں تقریری لہجے میں نہیں ہوں بلکل آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پانچ منٹ آپ لوگ صرف سنے میں ہو سکتا ہے کچھ غلط بولے تو اس کو آپ اگنور کریں گے لیکن جو صحیح چیزیں ہوں گے میں نے پارا سر ادارہ کسی بھی سوسائٹی کسی بھی علاقے کی ملکیت ہوتی ہے اس سے علاقے کو نام ملتا ہے اس سے علاقے کی پہچان ہوتی ہے شناخت ہوتی ہے اور ادارہ ایک جسم کے مانند ہوتا ہے اور اس ادارے کا جو جسم ہوتا ہے ادارہ ایک جسم ہے اور اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹر ہوتا ہے اس کو جو چلاتا ہے وہ ڈیریکٹر ہوتا ہے اور جو استاد ہوتے ہیں اس کے پارس ہوتے ہیں اس جسم کا حصہ ہوتا ہے آفس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تمام بچے سے لے کر گارجن سب ہی ان کے حصے ہوتے ہیں جب کوئی دیریکٹر بڑھیا ہوگا یاد رکھیں جب کسی انسان کا دماغ اچھا ہوگا تو کیا ہوگا اس کا پورا جسم صحیح کام کرے گا تو اتارہ ایسا ہی ہے اتارے کے دیریکٹر سے میری خاص مزارش ہے کہ اتارہ قائم کرنا اتارے کو شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو تاریخی منزل تک پہنچانے کے لئے آپ کو بہت طرح کی چیزیں جھنی پڑے گی تو آپ کو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ ایک دماغ ہیں اس پورے جسم کا اور آپ کا ہر حصہ صحیح ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو ہمیشہ کوشہ رہنا پڑے گا اس کے علاوے باتیں بہت ساری کر سکتا ہو لیکن اس وقت میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کا مقصد یا تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف ناکری نہیں ہے بلکہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کے اخلاق میں تبدیلی آئے اللہم اقبال نے ایک وقتوں میں کہا تھا کہ ترزیم سکھاتی کے جنیوں کا سلطہ تعلیم سے جاہل کی جہارت نہیں جاتی اس وقت اگر معاشرے میں گھونیے گا شمائل صاحب کے طرف میں زیادہ گزارش کروں گا کہ آپ توجہ دیں کہ آپ اگر معاشرے یہاں پہ آئے تمام لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ لوگ بگڑے ہوئے ہیں اس میک کے طرف جا رہا ہے سوسائیٹی اگرم بکترین محور میں آ گئی ہے وہ جو کیا ہے کیا اسکولوں میں اسٹوڈنس نہیں ہیں آپ اسکول جائیے چاہے سرکاری ہو چاہے غیر سرکاری ہو تمام اسکولوں میں اسٹوڈنس بھڑے پڑے ہیں چھوڑ دو چار چار سو اسٹوڈنس ایک پلاسمن میں ہیں پھر وہ تعلیم یعنے کے بعد بھی سوسائیٹی اتنی گندی کیوں ہو گئی ہے اتنی بہترین سوسائیٹی ہم کو اللہ کے رسول نے دیا ہم اسلامی ہیں تو ہم پہ پتا ہے کہ ہم کو کس طرح کی سوسائیٹی کی دشکیر ہم کو ہوئی تھی کس طرح کی سوسائیٹی ہمیں ملی تھی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت کے دھیان نہیں کیا ہے تین طرح سے نشو نمہ ہونی چاہیے اساتوڈا جبنے بھی ہیں ان سے میری خاص بھی جالش ہے تو جب آپ کسو بچے کو پڑھائیں تو صرف آپ کی ذمہ داری اتنی نہیں ہو تو وہ صرف سلویس کو پڑھ لیں بس نہیں سلویس پڑھا کر کے ہی آپ اپنی ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے اندر ذہنی جسمانی اور روحانی نشو نمہ ہونا ضروری ہے اس کے لئے آپ کو تیاری کرنی ضروری ہے اس وقت دارے بہت قائم ہوئے ہیں الحمدللہ کشنگل بہت آگے تقدیلیوں کا رفتار اس کو تگرہ ہوگا ہے تقدیلیوں کے راستے بہت آگے ہیں لیکن افسوس کہ آج بھی تقاریر میں میں نے جب سنا تو سیلنٹی پرسنٹ تقریروں میں یہی بات آگی کہ نوجوانوں کی حالت بچوں کی حالت اس طرح ہو گئی ہے کہ ہم سوسائیٹی میں صحیح سے جی نہیں سکتے بیٹیوں کو آزاد چھو نہیں سکتے باپ بوڑے باپ کو زلیل کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے بیٹوں کے ہاتھ ہوئے بیٹیوں اور ماں کے بھی جھگرے ہوتے ہیں بہت اور ساس کے بھی جھگرے ہوتے ہیں وجوہات کیا ہے تعلیم حافظ کرنے کے بعد بھی ہمارے جہن کے اندر جو تاریخی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے میں انہوں چل باتوں کے ساتھ زیادہ وقت میں لیتے ہوئے تقریر ختم کروں گا بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آج علی کر مسلم یونیورسیٹی سے میرا تعلق کی تک تھا اور ابھی بھی اور قیامت میں سکتے تھمجھے جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرا تعلق وہاں سے رہے گا جب اٹھارویں صدی میں ہندوستان میں تاج محل کی بنیاد ڈالی گئی تھی لانکیلہ بنایا جا رہا تھا کتب بینار کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی تب مغربی تحصیت پر زور کیجے گا تو مغرب کے طرف اوکسفورڈ اور کیمبریز بنایا جا رہے تھے ہم لوگوں میں عمارتیں کھڑے کی لیکن پچھن کے لوگوں نے مغرب کے لوگوں نے امریکہ انگلینڈ کے لوگوں نے کیا بنایا انہوں نے ادارت قائم کیے اور اس وقت سرسید احمد کھا جب اوکسفورڈ اور کیمبریز گئے وہاں کا ڈھاچہ جب دیکھا جب واپس آئے تو اس نے کہا یہ قوم جو اکھارو سے ستاونٹین ردر میں جس کو دھوست دیا گیا تھا جن کو اوندھے لوگ گلا دیا گیا تھا اس قوم کی اگر کوئی علاج ہے تو وہ تعلیم ہے اس نے اصری تعلیم سے جوڑنے کی کوزش کی اور اوکسفورڈ اور کیمبریز کے طرز پر یہاں آ کر کے علیگر مسلمی انیورسٹی کی بنیاد رکھی مدرسہ دل علوم کے نام سے اس کی بنیاد رکھی اور پھر وہی مدرسہ انیس سو بیس ایچیو میں علیگر مسلمی انیورسٹی میں تبدیل ہوگا میں اگر بولیا چاہوں تو کافی وقت لگ سکتا ہے لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ادارے کی ضرورت ہے ہمیں بہت بری بری احایتوں کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے لیکن جانئے ایک بچہ اگر آپ کا پڑھ کے لکھنے گا وہ صرف آپ کے پریوار کو نہیں لیکن پورے سوسائیٹی کو تبدیل کرنے میں کوئی پیشے نہیں رہ سکتا یہی چند باتوں کے ساتھ اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے اپنے اب کوئی عبابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا اب کوئی عبابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا بہت بہت مبارک بات آپ تمام ہوگا کو میں جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کا سپورٹ کروں گا جتنی حیثیت ہے میں اپنے حیثیت کے مطابق آپ کے ساتھ ہمیسا کوشا رہوں گا انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنے بات خبر کرتا ہوں بہت شکریہ السلام علیکم خدا حافظ